موسیقی ہیگڑے کے بیان کے بعد سے کانگریس سمیت پورا ویبکش بی جے پی پر حملہ بر ہے آروپ لگایا جا رہا ہے کہ سمیدان کو پھر سے لکھنا اور نسٹ کرنا بی جے پی اور آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے بھاری بابال کے بعد بی جے پی نے اس بیان کو انتھ ہیگڑے کا نجی ویچار بتایا ہے اور انہوں نے اس پسٹی کرن بھی مانگا ہے آخر کیا ہے انتھ ہیگڑے کے بیان کے مائنے ہیگڑے نے پہلے کب کب سمیدان بدلنے کی بات کہی کیا بی جے پی کے دوسرے نیتاؤں نے بھی کبھی ایسی بات کہی ہے اور راج نتک وسلے سک کے انسوار موجودہ سمیدان سے بی جے پی کو کہاں کہاں متبید ہے یہ سب کچھ اس اسٹوری میں آپ کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے آنند ہیگڑے کرنا ٹک سے چھے وار لوگ سوا سدس سے رہے ہیں سوسل میڈیا پر وارل ایک ویڈیو میں انہوں نے سمجھان پر بات کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے دس مارچ دو ہزار چوبیس رویوار کو آنند ہیگڑے نے کہا کہ ہمارا نعرہ ہے کہ اب کی بار چار سو پار لوگ سوا میں ہمارے پاس دو تہائی بہومت ہے لیکن راج سوا میں دو تہائی بہومت نہیں ہے سمجھان میں بدلاغ کے لیے لوگ سوا راج سوا میں دو تہائی بہومت کے ساتھ ہی دو تہائی راجوں میں بھی جیت حاصل کرنا ضروری ہے ہیگڑے نے آگے کہا کہ پرستاونا سے دھرم نرپکش شبد کو ہٹانے کے لیے بی جے پی سمجھان میں بدلاغ کرنا چاہتی ہے کانگریس نے سمجھان میں اناوشک چیزوں کو جوڑا ہے خاص طور سے ایسے قانون بنائے جن کا ادیش ہندو سماج کو دبانا تھا سمجھان کو مول روپ سے وکرت کر دیا گیا ہے اگر ہم سمجھان میں یہ سب کچھ بدلنا ہے تو دو تہائی راجوں میں بہومت چاہیے ورطمان میں بہومت کے ساتھ یہ سمباب نہیں ہے حالی میں کناٹک کے راج سوا چناؤں میں کانگریس نے تین سیٹیں جیتی تھی جبکہ بی جے پی کے خاتے میں صرف ایک سیٹ گئی تھی سیٹیجنسپ امینڈمنٹ ایکٹ یعنی کی سی اے اے کا ادھارن دیتے ہوئے انانت ہیگڑے نے کہا کہ جیسے لوگ سوا اور راج سوا سے ناغرک تا قانون پارت ہو گیا لیکن کئی راج سرکاروں نے اس قانون کو منجوری نہیں دی اس لیے اسے لاغو نہیں کیا جا سکا اب کہ ان سرکار قانون میں ایک سنسودن کے جریے سی اے لاغو کرنے کی یوجنہ بنا رہی ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جب انانت ہیگڑے نے سمیدان بدلنے کی ضرورت کو سمجھایا ہے دو ایار انیس کے لوگ سوا چوناب اور کنناٹک ویدان سوا چوناب سے پہلے دسمبر دو ہیار سترے میں بھی انانت ہیگڑے نے ایسا ہی بیان دیا تھا کنناٹک کے کارکر میں انہوں نے کہا کہ سمیدان کو کبھی بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم اس لیے آئے ہیں جو لوگ خود کو دھرم درپیکش اور پرگتشیل بتاتے ہیں انہیں اپنی جڑے اور پور وجوں کی کوئی جانکاری نہیں ہے بعد میں انانت ہیگڑے کو اپنے بیان کے لیے معافی مانگنی پڑی تھی لوگ سوا میں ہیگڑے نے کہا کہ ان کے شبدوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا لیکن اگر ان کے بیان سے کسی کو ٹھیس پہنچی ہے تو وہ معافی مانگتے ہیں ان کے معافی مانگنے سے پہلے راہل گانڈی اور ساموچے وپکش نے سنسد پرسر میں ورود پردرشن کیا تھا ابھی کے لیے صرف اتنا ہے نمشہ دینے کے لیے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں